اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب خریت ہے آج ہم آپ کو دو ایر گنز کے بارے میں علومات دیں گے جس میں فسٹ آف آل ہمارے پاس ترکی میڈ کرال کی انزیرو ون ہے یہ لکڑی کے سٹاک میں ہے جس کو والنٹ سٹاک کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سٹاک بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہم نے ڈسکوری کی چار 32 کی سکوپ لگائی ہوئی ہے تو اس گن کے بارے میں ہم آپ کو مزید بتاتے ہیں کہ یہ بریک بیرل ایر گن ہے اور اس کی بلاستی وہ تقریباً 700 سے 7500 فیٹ پر سیکنڈ ہے اور اس سے آپ تقریباً 25 یار تک ہنٹنگ کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ کافی مضبوط اور اچھی ایر گن ہے اور اس کی جو ایک ریسی بھی کافی اچھی ہے کیونکہ میں نے یہ خود یوز کی ہے تو دوسری جو ایر گن ہے وہ ہے ہمارے پاس احسار ہزار یہ جو ایر گن ہے یہ کافی مقبول ایر گن ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ یوز ہوئی ہے تقریباً یعنی کہ جتنے بھی شکاری ادرات ہیں ان کو اس ایر گن کے بارے میں معلومات ہوتی ہے تو ہم آپ کو بھی مزید بتاتے ہیں کہ یہ چائنہ کی آرٹیمس کمپنی کی ایر گن ہے اور اس کا مادل ہے ایس آر ہلار اس کے اوپر بھی ہم نے وہی سیم سکوپ لگائی ہوئی ہے ڈسکاوری کی چاہز اور بتیس کی بیٹی زیڈ سکوپ ہے یہ بھی بریک بیرل ایر گن ہے اور اس کی بھی بلاسٹی تقریباً 800 میٹر 800 فیٹ پر سیکنڈ کے قریب ہے اور یہ بھی سپرنگ پسٹن ایر گن ہے اور اس کا جو ٹرگر ہے وہ ٹو سٹیج ایڈجیسٹیبل ٹرگر ہے اور اس کی آگے کمپنی نے یہ اسپریسر بھی دیا ہوا ہے تو کوئی خاص یعنی کہ یہ کام نہیں کرتا لیکن تھوڑی بہت آواز کو کام کرتا ہے اور جو کرال انزی رومان ہے اس کے سامنے یہ لگا ہوا ہے اسپریسر تو یہ میں نے اتارا ہوا ہے کیونکہ یہ بلکل ہی اس کی یعنی کہ گن کو بھی لمبا کر دیتا ہے اور اس کا کوئی خاص فائدہ ہی نہیں ہے اس کے اندر جو ہوتی ہیں نا بیفل وغیرہ وہ نہیں لگی ہوئی تو اس کو میں نے اتار دیا تھا اور مزید جو ہیں اس ایر گن کی تقریباً جو ایسا رہزار کی قیمت مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ چوبیس ہزار پانچ سو کے قریب چل رہی ہے اور جو کرال ہے انزی روان اس کی تقریباً تیس سے بتیس ہزار تیتیس ہزار اس کے درمیان قیمت چل رہی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو ہم مزید آپ کو ان کی ٹارگٹ شوٹنگ کر کے بھی دکھائیں گے ناظرین مزید ہم آپ کو کلوز لوگ دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ سکوپ کے ساتھ جو ہے نا لوگ کیر گن کی اس کا جو وزن ہے اس کا وزن تھوڑا زیادہ ہے اور جو یہ ہے کرال انزی روان یہ جو ہے یہ بلکل لائٹ ویٹ ہے اس کا وزن جو ہے نا یہ اس کا وزن کام ہے یہ میٹل کے سٹاپ پر میں آتی ہیں دونوں گنیں جو ہے نا دونوں میٹل کے سٹاپ پر ان کے لے گئے ہوں ہیں دونوں کے سٹاپ پر جانو میٹل کے ہیں اور ان کے لیے جو پیلٹس ہیں وہ آپ جب بھی یوز کریں تو گیمو میچ کے کریں یہ بہت اچھا حضار دیتے ہیں ان پر مزید ہم آپ کو تھوڑا ڈسکوری کی سکوپ کے بارے میں بتا دیتے ہیں تھوڑا نیڑے کارنا یہ ڈسکوری کی سکوپ ہے اوپر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ چار بتیس کی سکوپ ہے یہ ریکوائل کو کافی برداشت کرتی ہے اور یہ جو سپرنگر ایر گنگ لے ان کے لیے بیسٹ ہے موسیقی موسیقی